دین میں میں آیا تو میں ڈیریکٹ ڈپریشن میں چلا گیا تھا اور بڑا سخت ڈپریشن میں نے گزارا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ مجھے آج کے مسلمان کو نہیں دیکھنا مجھے دین کو دیکھنا ہے مجھے قرآن کو دیکھنا ہے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت النبی کو دیکھنا ہے اور اس پہ چل کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اس چیز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے نماز نے مجھے ڈپریشن سے نکالا ہے اگر میں آج کے مسلمان کو دیکھتا ہوں جو آج کل چل رہا ہے جو ٹرینڈز چل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید پرانا مذہب بہتر تھا کیونکہ یہ لوگ اتنے خوبصورت دین پر عمل نہیں کر رہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کر کے ان کو احکامات سمجھائے ہیں ہم سب کو احکامات جو اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں اتنی پیاری کتاب ہمیں دی ہے پڑھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے لیکن ہمارا اس پر نہ کوئی عمل او نام کبھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سر ایچلی میں پشاہ مولڈل بوائس ٹو سے پڑھا ہوں اور وہیں سے میں نے اپنی میٹرک کی ہے اور اس دوران جو ہے وہ میرا سبجک تھا اسلامیات میں انٹروڈیوس ہوا اسلامیات سے پہلی بار ایز کہ میں ایک ہندو بیکگراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا تو اسلامیات میرے لیے ایک نئی چیز تھی ہمارے جو پرانا جو مذہب تھا اس کے اندر بہت سارے دیوی اور دیوتاؤں کا کانسپٹ ہے تقریباً 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا کانسپٹ ہے تو جب میں 5 کلاس میں تھا تو میں نے 1 آیت یاد کی سورہ اخلاص کہو کہ اللہ ایک ہے یعنی یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی خصوصیات کیا ہیں وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا سہارا نہیں لیتا مہتاج نہیں ہے کسی کے سہارے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے نشک تو سر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ یہ جو میں دیکھتا ہوں اپنے گھر میں کہ بارش کے لیے ایک الگ دیوتا بنا ہوا ہے اور باقی کاموں کے لیے الگ الگ دیوی اور دیوتا ہیں تو یہ کون سا ایک خدا آگیا ہے جس جو ڈیفرنٹ کاموں کو لے کر خود ہی اکیلا کر لیتا ہے تو میں گھر گیا میں نے اپنے والد سے پوچھن کیا اپنے ہمارا جو مندر تھا سو کال جو بنا ہوا تھا گھر کے اندر اس میں میں نے پوچھن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا اور اس لیے ایک ہندو سے اگر میں یہ پوچھن کہ تمام بوتوں میں اللہ کون ہے تو اس کا ریاکشن ایسا ہی ہونا چاہیے تو انہوں نے جب تھپڑ مارا مجھے انہوں نے کہا کہاں سے یہ چیزیں تم سیکھ کر رہا ہے میں نے کہا میں نے اپنے سکول میں پڑھا ہے اللہ حیات رکھے میرے ٹیچر ہے اسلامیات کے ابھی تو وہ ورچول انیورسٹری اسلامباد میں پروفیسر ہے عبد الرحمن قریشی صاحب وہ میرے اسلامیات کے ٹیچر تھے میں ان کے پاس گیا میں نے کہا سر آپ نے مجھے کچھ غلط تعلیم دے دی ہے تو انہوں نے کہا کیا بتایا میں نے غلط بیٹا تو میں نے کہا سر آپ نے تو یہ چیزیں مجھے سکھایی تھی کل سور اخلاص میں میں گھر گئی ہوں اپنے والد سے تھپڑ کھا کے آگئے ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو تو میں نے کہا کہ میں اللہ ڈھونڈ رہا ہوں جو آپ نے بتایا میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں وہ کانا پر ہے تو انہوں کے بیٹا اس طرح نہیں ملے گا انہوں نے پھر مجھے میرے ریسرس ٹائم میں ٹائم دینا شروع کیا اور ٹین تک جو ہے وہ میں ان سے کافی چیزیں پڑھتا رہا اسلامیات میں جو بھی اسلام کے بنیادی اقاعد اور جو کانسٹ سے ان کو میں کلیر کرتا گیا جب میں نے اپنے ٹین کا ایکزام دیا ہندو سے آپ مسلم ہوئے ہیں اللہ کا فضل ہوا لیکن جب مسلم ہوئے تو ایسا کون سا درد اور ایسا کون سا تکلیف آپ کو پہنچا جو آپ کے دل و دماغ میں نقش بن گیا اس کا سر سب سے پہلے تو میری وائف میری ماں میرے بھائی سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے تقریبا میں لاکھوں میں جہاں پہ بھی ایک ریپیوٹیڈ کمپنی میں جوب کر رہا تھا وہاں پہ لاکھوں میں تنخواہ لے رہا تھا وہ جوب مجھے چھوڑنی پڑ گی بکوز جہاں ہم رہ رہے تھے جس شہر کے اندر وہاں میں تنگ کیا گیا تو میں اپنا ہستا بستا گھر چھوڑا میں نے اور وہ تقریباں گھر سارا برباد ہوا اور میں عرش پہ تھا سر آسمان پر تھا آسمان سے نیچے زمین پہ پٹک دیا گیا ہواوں میں اڑنے والا انسان جب زمین پہ آیا تو اس زمین پہ کسی نے آپ کو ہاتھ دیا سر ہاتھ تو نہیں دیا ہاتھ تو نہیں دیا الٹا یہاں پہ تو یہ تانے ملنے شروع ہوگے کہ تم پیسے لے کے مسلمان ہوئے اور یہ تانہ تو ہم لوگ موسٹلی میں ریگلرلی کہیں نہ کہیں سن رہا ہوتا ہوں اور ابھی گھر میں آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہوتا ہے میرا بیٹا ہے اب والدہ میرے پاس واپس آگئی ہے بھائی میرے پاس واپس آگیا تو کیسے اب مسلم امی ہندو کیس طرح سنبھالتے ہیں جیسے ہمارا تو دین سر بڑا پیار ہے دین بڑا خوبصورت ہے دین ہمارے والدین پر احسان کرنے کا کہتا ہے وَبِلْ والدین احسان تو صاحب میں نے اپنی والدہ کو رکھا ہوا ہے جو خدمت میں کر سکتا ہم اپنی والدہ کی کرتا ہوں ہاں وہ اپنی عبادات کو نہیں کرتی ہیں انہوں نے تھوڑا سا وائٹ کیا ہے سیس کو اور ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اچھا احمد صاحب آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں اور اس وقت یہ بڑے قیمتی ہیں کیونکہ آپ ایمان والے ہو مسلم ہو ہستہ بستہ گھر کیونکہ میاں بیوی کرشتہ بہت بڑا رشتہ ہے اللہ جلللہی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ذات کو پہچاننا ہے تو میں نے میاں بیوی کرشتہ بنے جب وہ آپ سے جدا ہو رہی تھی تو وہ آخری لمحہ کیا تھا اور آخری ملاقات کیا تھی اور اس کی آخری بات کیا تھی وہ میں سننا چاہوں گا سر اس پہ نہیں بات کر سکتا مشکل ہے دین میں آیا میں اپنے دوستوں سے ملا دوبارہ تو میرے دوستوں نے کوشش کی میرے لیے اور کافی جگہوں پہ بات کی لیکن جہاں پہ بھی ہم لوگوں نے بات کی وہاں پہ ہمیں یہ جواب ملا کہ ہم نیو مسلم کو اپنی بیٹی نہیں دیتے معاشرے میں نیو مسلم کو شاید اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے میں با چانس کسی ایک گھر میں پیدا نہیں ہوں اللہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری چوئیس ہیں یہ میری چوئیس ہے یہ میرا چانس نہیں ہے تو میں اسی سے بڑا فخر کرتا ہوں I am a Muslim by choice not by chance اب خوش ہے بالکل بے شک اس سے زیادہ سختی میں بھی خوش ہوں بکوز سورہ اثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِمْ اثر کے وقت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان خسارے میں تو ہم سب خسارے میں تو ہیں تو اگر ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں تو ہم کیوں خسارے میں رہیں گے تو بس یہ سختی ہے اللہ کی طرف سے ہے اللہ آزمار ہے تو اسی سختی میں اگر میں خوش ہو جاؤں تو میرے لئے سختی سختی نہیں ہے اللہ کے لئے سانی فرمائے والدہ میرے پاس ہیں میری والدہ اور میرے چھوٹا بھائی میرا چھوٹا بھائی ڈیفن ڈم ہے بول اور سن نہیں سکتا تو وہ دونوں میرے پاس ہیں اور دین میں میں اس چیز کی اجازت ہے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں جس حد تک ہو سکی کروں وہ چاہے جس مذہبیں بھی ہیں تو میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور جس حد تک ہو سکتا ہے کرتا ہوں اور سر بیٹا جو آپ کا ہے میرا بیٹا سر سولہ سال کا ہے موسیٰ نام ہے اس کا موسیٰ احمد خان موسیٰ جی اور پڑھ رہا ہے ابھی نائنٹھ کلاس میں پڑھ رہا ہے ابھی بڑے اچھے مارکس اس نے لیے ہیں نائنٹھ میں مبارک خوشد جی شکریہ سار اور اچھا ہے ابھی پڑھ رہا ہے دین کی طرف اس کی رہبت مجھ سے بھی زیادہ ہے مطلب وہ ہم دونوں پانچ بات نماز پڑھتے ہیں اور مدرسہ بھی کر رہا ہے تو مصروفیات اس کی دینی مصروفیات بھی اچھی ہیں سر ہندو مذہب میں اور مسلم مذہب میں وہاں کیا پسند ہے یہاں کیا پسند ہے وہاں کیا ہونا چاہیے یہاں کیا ہونا چاہیے یہ توڑا بتایا دے سر سر اگر آپ ہندو مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہ کمیونٹی ایک دوسرے سے بڑا محبت رکھتی ہے اور ایک دوسرے سے کافی جڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے لیکن حالانکہ ان کو کوئی بھی محبت یا اس کا درس نہیں دیا گیا ہمارے اسلام میں محبت کا درس ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں محبت کا درس دیا لیکن یہاں پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرتے ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قوالیٹی وہاں سے اٹھ کر ہم تمام مسلمانوں میں آجے اور ہم ایک دوسرے کو محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش جائیں ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کے لئے درد پیدا کریں تو سر نیو مسلم جو ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں ان کو کون بیٹی دیتا ہے اور اس طرح کے کافی کمنٹس ہیں تو عمر فارمسی کام کروں عمر گروپ آف فارمسیز میں از ایسسٹنٹ جنرل مینجر کام کروں اور اگر میں عمر فارمسی کو ڈسکرائب کرتا ہوں تو سر یہاں محل ڈیفرنٹ ہے یہاں جو ہے وہ جن چیزوں جن شکایات کا میں نے ذکر کیا یہاں پہ اس کا اولٹ ہے یہاں فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے مجھے یہاں دوسروں سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے مجھے ایکشلی جب جب آپ جس کمیونٹی کے اندر آتے ہیں وہ بھی آپ کو ایکسپنی کر رہے ہیں ایسا کیوں ایک ٹرنڈ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو ایسا بات کو ہیلائٹ کیا جاتا ہے کہ شاید پیسے لے کے دین میں آئے تو سر وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے لے کے اپنی دنیا خراب کر کے دین میں آجاتے ہیں ایک یہ پرابلم بڑا زیادہ فیس کیا جاتا ہے اپنی ہماری کمیونٹی جو پرانی ہیں جو پرانی رشدار ہیں ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے اور جو نیکس کمیونٹی ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے سیکھلی سر ریابلیٹیشن ہوتی ہے ہم لوگوں کی ریابلیٹیشن کا بڑا مسئلہ رہتا ہے بکرز لیک ہم لوگوں کی شادیاں اگلے تو لائف گزارنی نہیں ہے تو اس کے لیے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں اور سر ایسی تظلیل جو ہے وہ سہنی پڑتی ہے کبھی کبھی جب آپ کے رشتے اور ان چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑی تظلیل سہنی پڑتی ہے میں نے تو یہ اپنے سامنے سنے بیٹھ کر کے دوست میرے کلاس فلوز یہ شاید انٹرویو میرا دیکھیں یہ پوڈکرز دیکھیں تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ مطلب میں یہ بتا رہوں میرے ساتھ میرے جو کلاس فلوز تھے وہ مسلم تھے اور ان کو میں آیات کے ترجمے اور آدیس کے ترجمے میں پیپر میں میں بتا رہا ہوتا تھا تو پھر وہاں سے سر سلسلہ منکتہ ہو گیا کالج میں اور پھر یونیورسٹی اور پھر یونیورسٹی کے بعد شادی اور شادی کے بعد یہاں سے مجھے موف کرنا پڑا کراچی جب میں کراچی گیا تو وہاں ایک اچھی جاب لگی ایک اچھا فیملی سیٹ اپ رن ہو رہا تھا پھر دوبارہ میں دین سے انٹروڈیوس ہوا اور پھر میں نے اس پر دوبارہ ریسرسٹی شروع کی میں نے پڑھنا شروع کیا میں نے قرآن کی ترجمے جو محدثین اور مترجم ہیں ان کی طرف سے ان کو سٹڈی کیا پھر میں نے تفسیر سٹڈی کی تشریح سٹڈی کی پھر میں نے فقہ سٹڈی کیا اجتحاد سٹڈی کیا پھر سہائی ستہ کو سٹڈی کیا اور اس کے بعد پھر میں نے سیرت النبی سٹڈی کی تو جب میں نے سیرت النبی سٹڈی کی تو میں نے داڑی رکھ لی اس وقت میں کلین شیف تھا تو جب میں نے داڑی رکھ لی تو اس پہ بھی کافی اعتراضات ہوئے میری کمیونٹی میرے گھر سے بھی اعتراضات تھے کہ داڑی کیوں رکھی گئی ہے خیر میں ان سب چیزوں سے نکلتا رہا بیٹا ہے میرا ماشاءاللہ تو اپنے بیٹے کو میں کیونکہ اگر میں وائف کی بات کروں تو وہ موسیقی